اچھا آج کی یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہونے والی ہے جو لوگ سٹوڈنٹ یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور جو جابز دھوننے کے لیے سٹرگل کر رہے ہیں اور جو لوگ کسی بھی کنٹری سے یوکے میں آنے کی پیاری میں ہیں اور وہ اس کشم کشمے ہیں کہ ہم وہاں پر جا کر کریں گے کیا ہم جاب کیسے تلاش کریں گے تو یہ ویڈیو میں ان تمام لوگوں کے لیے بنانے جا رہا ہوں جو یہاں پر آ کر کام دھوننے میں جن کو دشواری ہوتی ہے یا آل ریڈی وہ سٹرگل کر رہے ہیں تو اس ویڈیو کو جو ابھی سکپ کیے بغیر دیکھے گا کیونکہ اس ویڈیو میں میں نے آپ کو اس جگہ کا ویزٹ بھی کروانا ہے اس جگہ کی پروڈکٹس کے بارے میں بھی بتانا ہے اور اگر آپ نے سکپ کر کر کے اس ویڈیو کو دیکھا کیونکہ یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہونے والی ہے لونگ ہونے والی ہے اگر آپ نے سکپ کر کر کے دیکھا تو آپ نے کوئی پارٹ مس کر جانا ہے اس کے بعد آپ نے پھر مجھے وہی میسیجز کرنے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی آپ نے کس طرح بتایا تھا تو آپ کو ایک ایک چیز میں نے کلیر کر کے بتانی ہے اس حوالے سے کہ کس طرح آپ نے جوبز اپلائی کرنی ہے اور کہاں جا کر آپ نے کام دھونڈنا ہے تو آپ بھی اگر دھون رہے ہیں جوب یوکے میں ایزا سٹوڈنٹ یا ایزا پارٹ ٹائم اگر پارٹ ٹائم جوب آپ کرنا چاہتے ہیں لمبی شفت نہیں کرنا چاہتے تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے تو اس کے باوجود بھی اگر آپ کو کوئی پرابلم ہوتی ہے تو آپ مجھے بلا جھجک ای میل کر دیں کومنٹ کر دیں یا میرے ساتھ کونٹیکٹ کریں تو میں آپ کو مزید فردر جو بھی انفرمیشن ہوگی اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا تو چلتے ہیں اس جگہ پر جہاں پر آپ پارٹ ٹائم جوب اپلائی کر سکتے ہیں تو بنگلہ دیش سے جو بھائی یہ ویڈیو میری دیکھ رہے ہیں تو ان کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ ان کے جو ملکی پروڈکٹس ہیں جس جگہ پر میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں وہاں پر اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اور یہ جو شرٹ میں نے پہنی ہوئی ہے یہ بھی میڈ ان بنگلہ دیش ہے تو بنگلہ دیش والو امی تمہارو بالو باشی تو چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہوتا ہے چلتے ہیں اس جگہ پر جس کے بارے میں آج میں نے آپ کو بہت ہی امپورٹنٹ معلومات دینی ہے کیونکہ جو لوگ بھی سٹوڈنٹ ویزا پر یہاں پر آئے ہوئے ہیں یا پاکستان انڈیا یا بنگلہ دیش سے یا کہیں سے بھی یوکے میں آنے کا وہ ارادہ کر چکے ہیں تو ان کے لئے یہ ویڈیو بہت ہی زبردست ہونے والی ہے کچھ بتا دیا ہوتا ہے اگر آپ پورا دیکھیں اس کو بغیر کسی اس کے مس کیے تو آپ کو ای میل یا میسج کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی لہٰذا موسم بڑا خطرناک خراب ہوا پاکستان اور انڈیا میں تو بارش ہوتی ہے تو موسم کہتے ہیں سوہانہ ہو جاتا ہے شہانہ تو یہاں پر جب بارش ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں موسم آج خراب ہے اللہ خیر تو ہم روا دوا ہیں اس سٹور کی جانب جہاں پر ہو سکتا ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کافی سارے لوگوں کا روزگار لگاؤ اور کوئی شک نہیں ہے اس میں میں نے پہلے بھی جتنے لوگوں کو وہاں پر help کی ہے اور ان کو jobs ملی ہیں and they are really happy تو i hope in this video you will get some new knowledge about how to apply jobs in UK اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگ آسان کام دون رہے ہیں تو اس سے بہتر آسان کام آپ کے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتا جو میں آپ کو آج اس ویڈیو میں دکھانے والا ہوں یہ ہے وہ سٹور فرائی مارک اس کے اندر چل کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں پر کس قسم کے کپڑے ملتے ہیں اور ان کی پرائیسز کیا ہیں اور یہ کپڑے کہاں کہاں سے کن کن ملکوں سے آتے ہیں بنگلہ دیش سے یہاں پر آج کل بہت زیادہ ورائیٹی آ رہی ہے ٹی شرٹس، جینز، مینس ٹروزر اور ڈیلی ہیوز کے کپڑے یہ ہے تو انگلی سٹور لیکن اس میں بہت ہی مناسب قیمت ہے یہاں پر کپڑے ملتے ہیں چلتے ہیں اندر اس سٹور کے بارے میں بات کرتے ہیں اور آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں پر جو سٹوڈنٹ آئے ہوئے ہیں وہ کس طرح جابز بھی اپلائی کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں بہت سارے پارٹ ٹائمرز جو جن کال آوڈ ہے سولہ سے چوبیس گھنٹے پر ویک وہ کام کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ سارے انگلیس ٹریسز ہیں سمر کے لیے سولہ پاؤنڈ سکسٹین پاؤنڈز ان کی پرائیس ہے اس طرح بھی یہ بھی لگے ہوئے ہیں یہ سارے سائز لکھے ہوئے ہیں اس پر پرائیس لکھی ہوئی ہے یہ پرائیس ٹریس لگے ہوئے ہیں یہاں پر فکس پرائیس ہوتا ہے یہاں پر آپ بارگیننگ نہیں کر سکتے کہ کھا کھا میں کوئے سولہ اندلہ ہی میں کودھا پاؤنڈا چاہیے دے یہ اس طرح نہیں ہوتا ہے یہاں پر جو پرائیس لگی ہوئی ہے یہ سارے سائز یہ سمول سائز یہ بھی سمول سائز یہ گلاچ سائز کی جنانی بنانے لگی ہوئے ہیں یہ ایکسٹرا سمول اس کی پرائیس آٹھ پاؤنڈز ہے اور یہ بھی سمر کے لیے اس کا سائز بیس ہے پتنی بیس کون سا سائز ہوتا ہے یہ آٹھ پاؤنڈ کا یہ جس آٹھ پاؤنڈ کا لگا ہوئے ہیں یہ دیکھیں اس کی پرائیس اور یہ والے نائٹیاں لگی ہوئی ہیں بارہ بارہ پاؤنڈ کی اس میں سارے سائز وغیرہ ہر چیز مل جاتی ہے مزید اس طرف یہ بہت سارے چیپ والے لگے ہیں یہ دیکھیں ان کی پرائیس چار پاؤنڈ ہے یہ صرف ٹاپس ہیں شرٹس چار چار پاؤنڈ کی یہ دیکھیں یہ شرٹس لیڈیس شرٹس ہیں یہ تین تین پاؤنڈ کی شرٹس ہیں اس میں ہر سائز ہیں ایکسٹر سمال میڈیم سمال لارج ایکسٹر لارج اور جو بھی سائز آپ چاہیے یہ ساکس لگی ہوئی ہیں پیر سیون پیر ٹینر سوپس یہ سات جوڑے آپ کو مل رہے ہیں سات پاؤنڈ ہیں یعنی کہ ایک پاؤنڈ کا ایک یہاں پر بہت ہی افورڈیبل پرائیس میں آپ کچھ چیزیں مل رہتی ہیں یہ کچھے بھی لگی ہوئے ہیں یہ آٹھ پاؤنڈ کا تھا دیکھیں ریڈیوس کر کے یہ چار پاؤنڈ لگا ہوئا ہے اس طرف یہ دیکھیں یہ دو دو پاؤنڈ کی جو گوریاں کچھے پہنتی ہیں تین پاؤنڈ کا تھا ساڑھے تین پاؤنڈ کا اس کی ریڈیوس کر کے ابھی یہ دو پاؤنڈ کا کر دیا یہ والا کچھا بھی آٹھ پاؤنڈ کا تھا اس کی ریڈیوس کر کے چار پاؤنڈ کا کیا ہوئا ہے اور یہ یہ ساری زنانی چیزیں ہیں بچوں کی بھی اور کنوں کی بھی یہ دیکھیں یہ دو دو پاؤنڈ کے یہ تین ایجرز کے تاپس ہیں جو سویمنگ کے لئے یہاں پر پہنتے ہیں یہ ڈھرنڈیوس کریں یہ ڈھرنڈیوس کریں یہ ڈیڈیوس کریں اور یہ پے کرنے کی جگہ ہے جو بھی شاپنگ آپ کچھتے ہیں یہاں پر پے کیا جاتا ہے پے کیے بغیر اب وہاں نہیں نکل سکتے یہ چھے چھے پاؤن کے دیکھیں گے ترین سپاوردین ہیں لیڈیز یہ ساری یہاں پر یہ جو ہے یہ لیڈیز دپارٹمنٹ ہے یہ دیکھیں یہ فلیس کی جیکٹس ہیں ہارٹ پاؤنڈ کا ہوڈی ہوڈی والے یہ سمول سائز میڈیم ایکسا سمول ہر قسم کا سائز یہاں پر مل جاتا ہے سار ساراں بھی یہاں پر دکھاتا ہوں یہ جو لوگ کام کرتے ہیں یہاں پر ایزی کام ہوتا ہے جو بھی سٹوڈنٹ یہاں پر رہے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی اچھی جگہ ہے کام کرنے کی صرف آپ کو کیا کرنا ہے نائٹ شیفٹ ہوگی یا ڈے ٹائم میں بھی آپ کو اگر ملتی ہے تو آپ نے یہ کپڑے فولڈ کر کے یہاں پر رکھنا ہے کیونکہ لوگ آتے ہیں کھول کے چلے جاتے ہیں اور نیو سٹاک جو پیچھے سٹور روم ہوتا ہے وہاں سے اٹھا کر آپ نے یہاں پر لگانے ہیں دسپلے کرنا ہے تو اس جگہ پہ اپلائی کرنے کے لیے آپ کو ان کی ویب سائٹ پہ جانا پڑتا ہے پرائی مارک ڈاکو 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 ڈاکے پہ وہاں سے آپ ایزی لی ہون لائن اپلائی کر سکتے ہیں اور یہاں پر اتنی بڑی کی مشکت نہیں ہے کام کرنے کی میں نے دو لوگوں نے مجھے ای میلز کی تھی یہاں پر سٹوڈنٹ آئییں تھی لڑکیاں بہت تو ان کو پرابلم ہو رہی تھی جوب دھونے کے لیے تو میری انہوں نے یہ ویڈیو دیکھی تھی ورک ویزہ جو کیرنگ کا تھا اس کے ثلو انہوں نے مجھے ای میل کی اور ان کو میں نے گائیڈ کیا تو الحمدللہ ان کو جوب مل گئی ہے اور وہاں ریلی ہیپی تو اب وہ اپنا خرچہ بھی اٹھا رہی ہیں اپنا رینڈ بھی پیکا سکتی ہیں اور کھا پی بھی سکتی ہیں اور اپنی فیس ویارب بھی بھرنے کے قابل ہو گئی ہیں یہ سارا سٹور کا اعوال تھا جس میں آپ ہر قسم کی یہاں پر آپ پھریداری کا سکتے ہیں اور مناسب کی مدتے ہیں مہنگی مہنگی جگہوں پہ تو یہ جو چھ پاؤنڈ کا یہ ٹرازر لگا ہوا ہے یہ وہاں پر ستر پاؤنڈ اسی پاؤنڈ کا ملے گا آپ کو تھوڑی سی کوالٹی کم ہوتی ہے لیکن چیز اچھی ہوتی ہے آپ کا ایک سیزن دو سیزن آرام سے یہاں سے گزر جاتے ہیں ایک سارا ہے کپڑے لیڈی سمر لانگ دیسز ابھی آپ کو لیوچے جال کے دکھاتا ہوں یہ لیچے کا ہے بیسمنٹ بیسمنٹ میں بھی آپ کو بھی کھانی یہ سارے بچوں کے کپڑے لگے ہوئے ہیں لگنز سوکس یہ دیکھیں یہ چودہ پاؤنڈ کے بہترین سٹیچنگ کی ہوئی ہے ان کی اور یہ میڈین کہاں کہا ہے یہ یہ دیکھیں یہ میڈین بنگلہ دیش بنگلہ دیش سے یہاں پہ بہت سارا میٹیریل بان کر آ رہا ہے بچوں کے کپڑے ٹی شرٹس مینز راؤزز اور ہر قسم کی ورائیٹی آج کل بنگلہ دیش نے بننے کی ملے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ سلیپرز بھی لگے ہوئے ہیں یہ بچوں کے لیے امبریلز چھتریاں کیپس اور یہ ہوڈیز بچوں کی یہ بچوں کی جیکٹس اور اس سیکشن میں آپ کو زیرو ٹھرٹی سکس منٹس یہ نیو بون جو بچے ہوتے ہیں یہ ان کی چیزیں یہاں پر لگی ہوئے ہیں یہ گیفٹ پیکس بنے ہوئے ہیں چھوٹی چھوٹی بیبز جب میرا موسا پیدا ہوگا تو اس کے بیے لونگا یہاں سے یہ چھوٹی چھوٹی کیپس ہیٹ گرم یہ سارا بچوں کا یہاں پہ سیکشن ہے اور کافی مناسب کیمت پہ یہاں پہ آپ کو ملیں گی چیزیں یہ دیکھیں یہ سیمبا والے جو کاتون ہے لائن کنگ اس کی بیس پہ یہ سارے کپڑے بنے ہوئے اس کے تصویریں ہیں سارے کریکٹرز کی یہ بچوں کے سکون کی جو بوتلیں ہوتی ہیں پانی کے لیے جوز کے لیے یہ ساری یہاں پر ہیں یہ بچوں کے کھلونیں وہی بات آجاتی ہے چھوزیر کانٹوے گندے کریم پالش بچین دے ہار بچین دے کھلونے پلاسٹک دے برطرہ والا یہ ساری چیزیں جو آپ نے گفت کرنے کے لیے آپ کو یہ چھوٹی چھوٹی دائریاں بچوں کی ریپ کرنے کے لئے بھی چیزیں مل جاتی ہیں یہ چھوٹا بیگ یہ میں لے کے جاتے ہیں ہمارے شوک سے اوپر یہ کٹون بنا دیتے ہیں اور یہ ہیں شرٹ یہ بارہ پاؤنڈ کی شرٹ ہے اور یہ بھی میڈ ان بنگلہ دیس نہیں یہ میڈ ان انڈیا ہے یہ انڈیا سے بن کے آئی ہے یہ ساری شرٹیں یہ بارہ پاؤنڈ کی ہیں ڈیفرنٹ کلر ہیں ان کے یہ جو اس طرح کی شرٹیں پہننے کے شکین ہوتے ہیں وہ ایک انسن اسل ملی پہنے یہ سارا منز کا سیکشن ہے یہ دیکھیں یہ سردیاں کے ڈاہ کی بنینے بھی ہیں گرم ویسٹ ہیں یہ کیونکہ یہاں پر سردی زیادہ ہوتی ہے گرمی کم ہوتی ہے یہ یہ والی جو ہے یہ میڈ ان بنگلہ دیش ہے یہ بنگلہ دیش کا مکٹیریل میڈیم سائز بارہ پاؤنڈ کا یہ سارے سمر کے شرٹس لگے ہوئے ہیں منز کے لیے کافی بیزی ہوتا ہے یہاں پہ لوگ بڑی بہت سی شاپنگ یہاں سے کر کے جاتے ہیں فورڈیبل پرائیسز میں یہ دیکھیں یہ گرم شورٹس ہیں یہ لوگ جو جولائی جون جولائی اور اوگست کا مہینہ یہاں پر سوڑا سا سورہ نکلتا ہے تو سب لوگ یہی پین کے کھرتے ہیں یہاں پر مزید آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ پرنٹڈ شرٹس ہیں ٹی شرٹس سات پاؤنڈ کی اس پر پرنٹ بنے ہوئے ہیں ہر کسام کا سائز آپ کو مل جائے گا یہ کیپ منز تین ایڈیبز اور یہ بھی ہر کسام کے لیے دیکھیں یہ اتنی اچھی کی ورائٹی میں ہے یہ ٹی شرٹس وہی ہیں صرف تین پاؤنڈ کی یہی چیز اگر آپ برینڈڈ شاوڈ میں جائیں گے تو یہ آپ کو سو سے اوپر ملے گی یہ سیمپل لگائے ہوں یہ چودہ پاؤنڈ کا ٹروزر اور شرٹ اور کیپ سمیت آپ کو ملے گا یہاں پر جینز کی ورائٹی ہے یہ ساری جینز پڑی ہیں سمول میڈیم یہ ویسٹ لکھی ہوئی اوپر کینٹی ایٹ تو تھائٹی 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 ٹو تھائٹی فور تھائٹی سکس اور یہ ہوڈی ٹائپ گرم یہ لوگ جین میں پہن کے جاتے ہیں سردیوں میں یہ ساری جینز ہے مزید اس طرف آپ کو جا کے دخواتا ہوں وہاں پر یہ سارا ساکس اور انڈرویر منز کے پانچ پاؤنڈ کے ساکس ہیں اور پیر ہیں یہ بھی ایک پاؤنڈ ایچ وان پاؤنڈ ایچ وان پاؤنڈ ایچ وان پاؤنڈ ایچ ری ویری چیز بھائی ری ویری چیز یہ انڈرویر ہیں منز کے اور اس جگہ پر یہ شمبر کے لیے جیکٹز گرمیوں کے لئے جیکیٹ یہ ٹراؤزر اس کو پاکستان میں دے پینٹ کہتے ہیں یہاں پہ ٹراؤزر کہتے ہیں دس پونڈ کی وہ یہ جوگن ٹراؤزر بھی ہے یہ بھی دس پونڈ کا ہے یہ ٹانی شرٹس درس شرٹس یہ بھی اب کمیڑا کیے یہاں پہ اے بو ڈڑ سکی بیٹھی ہے یہ مام فیدہ والے جوتے بھی لگے ہوئے ہیں یہاں پہ جو بھی مام فیدہ کی جوتے سٹائل پسند کرتا ہے وہ یہاں پہ آجائے یہ تولیے لگے ہوئے ہیں یہ گھروں کے سارے سمنی سمنی جوتی ہیں ان کی چھوگ وغیرہ چھوگ کہتے ہیں کیا کرتے ہیں پیلو کورز پیلو کیس یہ بھی ساری چیزیں یہاں پہ لگی ہوئے ہیں اس جگہ پہ اگر آپ جوب اپلائی کرتے ہیں تو یہ بہت ہی ایزی کام ہے یہاں پہ یہاں پہ کوئی آپ کو تپچھا نہیں کرنی پڑتی کہ آپ کو درہا ہارڈ کام اگر آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ آئے ہوئے ہیں سٹوڈنٹ ویزے پہ ہیں یا ویسے ہی لیزی ہیں یہاں ویقے میں رہ رہے ہیں اس جگہ آپ اپلائی کر دیں تو یہ جگہ آپ کے لئے بہت ہی مفید ہے کم کام ہے اور پیسے بھی یہاں پہ اچھے ملتے ہیں اور یہاں پہ آپ شفٹ بھی چوز کر سکتے ہیں دین میں کام کرنے ہیں ارلی موننگ کرنے ہیں آفٹرنون میں کرنے ہیں نائٹ شفٹ کرنی ہیں تو ہر قسم کی آپ کو یہاں پر چوئیس دی جاتی ہے کیونکہ زیادہ تر یہاں جو بھی کام کر رہی ہیں لڑکیاں یا لڑکے وہ سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان سے کام لینے کے لیے انہوں نے بہت ہی فلیکسیبیلٹی رکھی ہوئی ہے اپنی شفٹوں میں اور جس جس سٹوڈنٹس کو بھی میں نے اس جگہ کا بتایا ہے اور ان میں سے دو تین نے تو اپلائی کر کے سارا کچھ وہ کر رہے ہیں یہاں پہ اپنے جو بھی خرچے ہیں ان کے وہ اٹھا رہے ہیں جوب ان کو مل گئی ہے اور مزید اگر آپ نے کوئی مزید اس کے بارے میں انفرمیشن چاہیے تو آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں جس طرح باقی لوگوں نے ایمیل کیا ہے انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے کیونکہ جب تک کوئی بتاتا نہیں ہے پوچھتا نہیں ہے تو کوئی بھی انفرمیشن آپ کو کوئی بندہ نہیں دے سکتا جو بھی کوئیسٹن ہے جس طرح کی بھی آپ کو معلومات چاہیے آپ پوچھیں گے تو آپ کو ملے گی ادروائز اسی طرح آپ جس طرح وہ لٹکیاں بچاری جلیل ہوتی رہی ہیں ایک ایک سال تک کھپتی رہی ہیں جوب دھوننے کے لئے ان کو جوب نہیں ملی تو ان کو میں نے اچھی سٹور کا بتایا ہے انہوں نے اپلائی کیا ہے ان کو جوب مل گیا ہے تو باقی بھی اگر آپ کو مزید معلومات چاہیے کسی بھی جگہ کی تو میں اپنی ہر ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو یہی کہتا ہوں کہ مجھے کونٹیکٹ کریں کومنٹ کر دیں یا ای میلے ڈیسٹ دیا ہوا ہے میرا مجھے آپ ای میل کے ثروع رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ میں آپ کو مزید اگاہ کر سکو تو اس کے بعد پھر ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھنا اللہ حافظ